اسلام علیکم لیکن ایک پاتھ یاد رکھیں وقت گزرتا دکھائی نہیں دیتا پر وہ ایک داستان لکھ جاتا ہے کیا آپ ہی انہی افراد میں شامل ہیں نا جن کے پاس اپنے پیاروں سے ناراضگیاں دور کرنے کے لئے وقت نہیں ہے جن کے پاس اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لئے وقت نہیں ہے اپنے دوستوں کے ساتھ موج ملا کرنے کے لئے وقت نہیں ہے اپنے خدا کے ساتھ ٹوٹا رشتہ جوڑنے کے لئے وقت نہیں ہے وقت تو سب کے پاس ایک جتنا ہی ہے جہاز اڑانے سے پتنگ اڑانے والوں تک سب کے پاس دن میں چوبیس گھنٹے ہی ہوتے ہیں کیا وقت کی کمی کے بہانوں نے آپ کو آلہ درجے کا انسان بننے دیا کیا اس بہانے نے آپ کو کامیابی حاصل کرنے دی اگر آپ آلہ درجے کی انسان بنیں آلہ درجے کی کسی بھی درجے پر آپ فائز ہو جائیں تو یہ آپ کے لئے زیادہ خوشی کی بات ہوگی یا اگر آپ پس درجے پر فائز ہوئے تو یہ بات آپ کے لئے فخر کی ہوگی وقت کی کمی کے بہانے آپ کو وقتی تکلیف سے تو بچا لیتے ہیں لیکن مستقل تکلیف آپ کو دے جاتے ہیں اور ان بہانوں سے آپ کو کونسی ویکسین بچا سکتی ہے اس وائرس کے لئے کونسا انٹی وائرس استعمال کیا جائے گا تو آج آپ یہ قبول کریں کہ یہ بہانے ہیں اور ایک بات سیاد رکھیں صحیح وقت پر کیے ہوئے فیصلے آپ کی زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں آج وقت ہم سب کے پاس ہے آپ کے پاس میرے پاس ہم سب کے پاس لیکن ہمیں اس وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے ہمیں وقت کے کنوں پر بندوق رکھ کے نہیں چلانی ہمیں خود میں اپنی صلحیتوں کو منوانا ہے وقت کو منوانا ہے اور پھر وہ وقت آئے گا جب وقت خود بتائے گا کہ آج ہمارا وقت ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں جو بھی آپ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کریجئے گا میں آپ کے لئے اور بھی اچھی ویڈیوز ضرور لاؤں گی تب کے لئے اللہ حافظ